بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئی سنوں نے کیا تھا کہ کیا قطرے اگر آ جائیں تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یقینی سی بات ہے کہ چاہے وہ مادہ منویہ کے ہوں چاہے پشاپ وغیرہ نکل جائے انسان کا وہ ناپاک ہوتا ہے اس کو آپ کو پہلے کپڑے پاک کرنے ہوں گے تب ہی آپ نماز کے قابل ہوں گے اگر ایک آدھ قطرہ نکلتا ہے جیسے پشاپ کا کوئی قطرہ نکل آتا ہے اور وہ زیادہ نہیں پھیلتا تو یہ لیکوڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نجاست غلیظہ اس کی مقدار کو درہم کی مقدار کو جاننے کے لئے سمجھ لیں کہ ہتیلی پہ اگر آپ پانی ڈالیں جب ٹپکنے لگے تو رک جائیں جتنے اس وقت ہتیلی میں پانی ہے اس کو ایک درہم کی مقدار کہتے ہیں یہ شرح درہم کہلاتا ہے اگر فرض کل نے شروار پہ کوئی پشاپ کے قطرہ لگا اور ایک درہم سے کم رہا اور آپ نے اسی طرح نماز پڑھ دی تو نماز ہو جائے گی لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے اور اگر وہ گر کے پھیل کے ایک درہم تک پہنچا تھا تو پھر نماز اب بھی ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ ہوگی ہاں ایک درہم سے زائد اگر نجاست لگ جاتی ہے یہ لیکوڈی جیسے میں نے ارز کیا یا آپ پھیل کے ایک درہم سے زائد ہو جائے تو اب اس میں اگر نماز آپ پڑھیں گے تو شروع ہی نہیں ہوگی یعنی اسے نماز سے پہلے پاک کرنا ہی ضروری ہوگا یہ اچھی طرح یاد رکھیں اور اگر ایسی نماز پڑھ دی تو وہ نماز نہیں ہوئی پاک کر کے دوبارہ پڑھنی پڑھے گی ایک انہوں نے کہا